اسلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس سمیہ میں لاتداد مکلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور انہی میں سے آج ہم آپ کو اکاہب کے بارے میں کچھ دلچسپ بقائق بتائیں گے جسے شاہین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ویڈیو کا بقائد آقاس کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے اسی دلچسپ برمعلوماتی وڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین اکاہب اڑنے والے پرندوں میں سے بڑا پرندہ اور بہترین شکاری ہے دنیا بھر میں اس کی ساتھ سے زائد اقسام پائے جاتی ہیں جو لازمی نہیں کہ ایک درسے سے بلکل مماثلت میں ہو اکاہب شکراہ شاہین پاس ان سب کو انگریزی زبان میں ایکلز کہا جاتا ہے دنیا میں بے شمار ممالک میں اکاہب فوجی نشان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے ہم یہاں اکاہب کے حوالے سے چند مزید دلچسپ بقائق آپ کو بتاتے ہیں اکاہب کی دنیا بھر میں ساتھ اقسام پائے جاتی ہیں جن میں سے زیادہ تر یوریشیا اور ایفریقہ جبکہ باز امریکہ اور اسٹریلیا میں پائے جاتی ہیں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یوریشیا کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا اور یوریشیا کو ملا کر لفظ یوریشیا بنتا ہے ناظرین دنیا کے سب سے بڑے اکاہب پر تقریباً دو سو پچاس سینٹی میٹر سے زائر لمبے بال ہوتے ہیں اور یہ اکاہب بڑے جاندروں کے شکار کے لیے جانے جاتے ہیں جن میں ہرن، بکریاں اور بندر شامل ہیں اکاہب کی زیادہ تر اقسام میں مادہ اکاہب، نر اکاہب کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں اکاہب کی میریٹیل ایکل نامی قسمت طویل وقت تک بغیر پر ہلائے بھی بلند پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اکاہب کی نظر انسان کے مقابلے میں پچاس کنا زیادہ تیز ہوتی ہے انسان کو بنیادی طور پر صرف تین رنگ بکھائی دیتے ہیں جبکہ اکاہب پانچ رنگ دیکھتے ہیں ناظرین اب تک اکاہب نے جس سب سے بڑے جانور کا شکار کیا وہ ایک ہیرن تھا جس کا وزن سینٹیس کلو گرام تھا یہ وزن خود اس اکاہب کے وزن سے آٹھ کنان زیادہ تھا فلپائنی اکاہب دنیا کے سب سے طاقت اور وزنی اور بڑے اکاہبوں میں سے ایک ہیں ان کی لکمائی تقریباً ایک سو دو سینٹی میٹر تک جبکہ ان کا وزن آٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے درخت پر سب سے بڑا گھوصلہ بنانے کا عزاز اکاہب کو یہ حاصل ہے ایک قسم کو جو کے سب سے زیادہ پالڈ ایگل کے نام سے مشہور ہوئی ہے یہ گھونسلہ چار میٹر گہرا اور دو شریعہ پانچ میٹر چوڑا اور ایک ٹن بزنی ہوتا ہے ناظرین اکاہب ایک ذہین ترین پرندہ ہے مثال کے طور پر یونان میں گولڈ اکاہب کچھوں کا شکار کرتے ہیں اور وہ ان کا خال توڑنے کے لیے کچھوں کو بلند ترین چٹانوں سے نیچے پھینکتے ہیں ناظرین بنیادی طور پر بالڈیگل گنجے نہیں ہوتے بلکہ یہ صرف ایک نام حاصل ہوا ہے جس کے معنی سفید سرکے ہیں جیسے کہ گھوڑے کھڑے کھڑے سو سکتے ہیں اور سونے کی صلاحی پی رکھتے ہیں تو ایسے اکاہب بھی شاہ پر بیٹھے ہوئے سو سکتا ہے قدرتی طور پر سوتے وقت اس کے پاؤں شاہ کو جھکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گرتا نہیں ہے تو ناظرین یہ تھے اکاہبوں کے متعلق کچھ دلچاس پکائک میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجودہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچاس پر معلوماتی وڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچتے رہیں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی راہ سے ضرور آگا کر سکتے ہیں ایک نئے دلچاس برندر میریٹے وڈیو میں پھر ملیں گے تھانس مرمات سنگھ اللہ حافظ